راب نماز سارے نوارک سارا دوستاں برامانو کے سارا چینل سبسکرائب کریں تو میرا برامانو سارا دوست برامانو کے سارا چینل سبسکرائب کریں ساڑا چینل کے کرو سبزکرائب کرو سبزکرائب کریں بھائی سارے لوگ جو ہیں ہمارا چینل سبزکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے ضرور میرا بھریا کا شفقت کریں سبزکرائب دی سبزکرائب دی ٹھیک ہے اچھا سنا آئی تو چولے تو بغیر چولا تیرا گوڑی لواس ہٹیا ہے یا کرونے لواس ہٹیا ہے میرا بھریا کرونہ تو چلیونا اگلے آنکھ ہے بھر گلو چولے لا کھلو بھو اچھا کہ مطلب کہ گلو چولا لاتھ ہوئے ہو سیتے کرونہ جے کرو آیا تو بھاج بھگنا ہے نائی تھاڑیو نلکے بھڑ تھا کوئی تلک تلک کٹھا یہ کرونہ تو گرمی بھڑایا کرونہ دنال گرمی بھات گئی ہے بھات گئی ہے تو کوج کرونہ تو چلے ہونا تھا یہ واس ہوں تو بھائندہ نیس ہے اچھا واس ہوں کے شانوا دے ہو گھار گھار یعنی کرونہ تو چلے ہونا تو اسی گھار نہیں جاندے ہو گھار بھائندہ نہیں تھے اچھا یہ ہوں جہاں جہاں گھگا 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 تھا موڑ بھائیں کھ مال آلی آلی جاندے ہو آلی آلی کشنوا دے ہو جتھا مال بھائندہ اچھا جتھا جانوار سارے بچ دیں اچھا آئی بھائیں کھے پککا موکار کے بھائی کرونہ نو کی دو پتہ نلاگ بھائندہ ٹھیک ہے یعنی کرونہ دے دار تو گھار نہیں وڑنا بار و باری بار و بار کرونہ تو چھپے وڑے ہو چھپے وڑے ہاں آپ پتہ لوگ کے وڑے ہاں گھائیز آپ سنو رہے ہیں راب نواز کے گپیں راب نواز کہہ رہا ہے کہ جب یہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں گھر میں ہم اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے گھر کو کرونہ دیکھ لیا ہو گھر کو کرونہ نے تو کرونہ وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں تو ہم تو جہاں پہ ڈور وغیرہ جانور وغیرہ بانتے ہیں اسی جگہ پہ ہم چھپ چھپا کے سو جاتے ہیں کہ کرونہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کہاں سو رہے ہیں کہاں سے اٹھ کے جاگ رہے ہیں تو جناب یہ باتیں ہیں راب نواز کی مزائیہ مزائیہ اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں سید مبشر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں موڑی بخاری یوٹیوب چینل دوستو آج کا ویلاگ بڑا زبردست ہونے والا ہے آج ہم راب نواز کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے اور بہت مزائیہ باتیں آج آپ کو سننے کو ملیں گے اس میں کرونا بھی ٹاپک ہوگا اور گرمی بھی ٹاپک ہوگی اور اسی طرح کر کے بہت ساری باتیں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی آج آپ کو سننے کو ملیں گے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج صبح سے ہی بہت شدید گرمی تھی صبح سے ہی ہائی ڈگری ٹمپریجر تھا اور باہر کمرے سے نکلنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا آل موز سارا دن گھر کے اندر رہ کر گزارا تھنڈا پانی پی کر اور بس اندر رہ کر گزارا تو شام جیسے ہی ہوئی تو پھر راب نواز بھی کھیتوں میں آ گیا کیونکہ اس نے گوڑی بگرہ کرنی ہوتی ہے کپاس اب کافی اتک بڑی ہو چکی ہے جب یہ کاشت ہوئی تھی تو میں نے آپ کو دکھائی تھی اب الحمدللہ اس کے پودے جو ہیں کافی اتک بڑی ہو چکے ہیں اور اس کے اندر جو جڑی بوٹی ہوتی اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا تو میں گھر سے نکلا تو راب نواز بھی آیا بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج راب نواز کی گپیں جو ہیں میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم فصل بھی دیکھیں گے اور آپ کو تھوڑی دیہات کی سیر بھی کروا دیتا ہوں تو پھر میں جیسے اس کے پاس آیا گپ شپ اس کے ساتھ ہوتی رہی اور کچھ روز مرہ کی ہماری جو باتیں تھی وہ جو کہ ہم شاید آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پراپر پر میں نے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کی اور ہم نے پھر راب نواز سے بہت ساری گپیں جو تھی وہ لگائیں جو کہ یقیناً ابھی آپ سنیں گے اور بہت انجوائے کریں گے راب نواز کی گپوں سے ذرا پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوڑی کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے کپاس کے اندر کہ جب کپاس کے پودے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں جنبی جڑی بوٹی ہیں وہ بھی ساتھ میں کافی بڑی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ خوراک جو پودوں کی ہوتی ہے جو کپاس کے پودے نے خوراک لینی ہوتی ہے یعنی خات سبرے کی وہ ساری کی ساری وہ جڑی بوٹیاں لیتی ہیں اس طرح کپاس کا پودا جو ہے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے تو اس طرح پھر یہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے لیکن ایٹلیس یہ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پودوں کے جو جڑوں کے ساتھ کچھ گاس پوس ہے اس طرح کر کے اسے نکالنا پڑتا ہے کچھ جگہوں سے یہ ہاتھ کے ساتھ اگر مٹی نیچے گھیلی ہو زیادہ خوشت نہ ہو تو ہاتھ سے بھی اسے کھینچ کیا جاتا ہے اس گھاس پوس کو اور اگر جگہ سخت ہو تو پھر رنبی یا درانتی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پراپر جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو یہ کھیت آدھے سے زیادہ جو ہے ساف ہو چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا تو یہ بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اسے جو ہے پراپر ہلکی سی خاد اور پانی کا جب ٹائم آئے گا تو اس کی باقاعدہ آپ پاشی کی جائے گی تو پودے جو ہیں گائز نکالنا بہت ضروری ہوتے ہیں اگر پودے جو فضور پہتے ہیں اس میں جلی بوٹی ہیں وہ نہ نکالیں گے تو آپ کی جو کپاس کی فصل ہوتی ہے اس کا کافی حد تک کمزور رہ جاتی ہے اس کی صحیح نشونما نہیں ہوتی ہے سن لیں دوستو راب نواز کہہ رہا ہے کہ یہ گھاس میں نے چونڈیاں یعنی چھٹکیوں کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ اوگلیوں کے ساتھ نکالنا ہے رمبے کا استعمال میں نہیں کیا تھا دیکھ لیں جمعیداروں کسانوں کا کام کتنا مشکل ہوتا گائز فصل جب پک کے شہروں کا دروف کرتی ہے تو شہری لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاؤں میں رہنے والے کسان جو طبقہ ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں ایک ایک پودے کے لیے اور پھر وہ تیار ہوتا ہے اور اس کا سمر شہروں تک پہنچتا ہے دوستو آلموسٹ یہ ایک مہینے کے پودے ہیں کباس کے جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں ان کی نشنماء ان کا قد ان کی ہائٹ جو سب کچھ ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے اور نارمل ہے جیسا کہ ہونا چاہیے موسم انتہائی گرم ہو اور اگر لوہ ہو تو لوہ میں کباس کو کافی حد تک لقصان پہنچتا ہے لیکن اس کے ساتھ لوہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی ہلکی پھلکی سنڈی یا بیماری ہو تو وہ کپاس سے ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح لوہ سم ٹائمز بہت زیادہ نقصان دے اور باز وکار راب نواز سارے نواز دوستاں بیرامانو کے سبسکرائب کریں دوستو آپ سنتے ہیں راب نواز بیرامانو کی میں سبسکرائب کرو ساڑھا چینل کیے کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کریں بھائی سارے لوگ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے ضرور میرا بیرامانو کی شکت کریں سبسکرائب دی سبسکرائب دی ٹھیک ہوگی اچھا سنا آئی تُو چولے تُو بغیر چولا تیرا گوڑی لواس ہٹیا ہے یا کرونے لواس ہٹیا ہے میرا بیرامانو کی مطلب کہ گرلو چولا لتھ ہوئے سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو آیا تو بھائی سبسکرائب کرو نائی تھڑیو نلک کے بڑھ تھا کوئی تیلک 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 دھائی پاو سبسکرائب یہ کرونے تیلک گرمی بھائی کرونے دنال گرمی بات گئی ہے بات گئی ہے کوج کرونے تُو چلے ہونا تھا تُو بھائیدہ نیس ہے اچھا بسوں کے شنوہ دے ہو گھار گھار یعنی کرونے تُو چلے ہونا تُو سی گھار نہیں جان دے ہو گھار بھائیدہ نیس ہے اچھا ایتھاں جیڑا جھاٹ گھگا رہا گھگا رہا تھا موڑ بھائیدہ مال آلی آلی جان دے ہو آلی آلی کے شنوہ دے ہو جتھا مال بھائیدہ اچھا جتھا جتھا جانوار سارے بچ دن آہ اچھا ٹھیک ہے یعنی کرونے تے ڈار تُو گھار نہیں وڑنا بار و باری بار و بار کرونے تُو چھپے وڑے ہو چھپے وڑے ہاں آپ پوتا لوگ کے وڑے ہاں انگیس نے تقدیر کا یا بھائیدہ گھائیدہ آپ سنو رہے ہیں راب نیواز کے گپے ہیں راب نیواز کہہ رہا ہے کہ جب یہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں کھیتوں سے تو پھر ہم گھر جاتے ہیں گھر میں ہم اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے گھر کو کرونے دیکھ لیا گھر کو کرونے نے تو کرونے وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں تو ہم تو جہاں پہ ڈور وغیرہ جانور وغیرہ بانتے ہیں اسی جگہ پہ ہم چھپ چھپا کے سو جاتے ہیں کہ کرونے کو پتا ہی نہ چلے کہ ہم کہاں سو رہے ہیں کہاں سے اٹھ کے جاگ رہے ہیں تو جناب یہ باتیں ہیں راب نیواز کی مزائیہ مزائیہ اچھا راب نیواز زیادہ سکیرونہ دے بارے کے سورت حال ملک دی کوئی دے آڑا آئی پی آیا جے سلطتوں ہیں انٹرنیٹ تے مہندہ سے آب ہے چینہ سکیرونہ آگئی ہے ٹھیک ہے موڑا لکی تے ہیں ٹوردی ٹوردی امریکہ تے موڑا جن پاکستان چی آگئی ہے ٹھیک ہے موڑ پاکستان چو سندر آگئی ٹھیک ہے سندر چو ٹوردی ٹوردی تے موڑ پجاب بے باؤ آڑے آئی ہے ٹھیک ہے آگئی نا مکامیاں ڈاکٹرن کو لبنیند آئی دوائی شوائی لگا ٹھیک ہے جے ڈیالہ تھوڑ پای بکھین دیئے آسپتالہ دی آسپتالہ دی آسپتالہ دی آہ تا باؤ کی دائیں ڈورن وڑ گے ڈاکٹر کا نیئے ٹکے لائندے آنہوں جنے اے ٹکے کننیئے کھلے لائندے مریضان دے مریضانو تبا اوہ ٹکا تا نہیں آلا ہو سائران دا جاٹ تو باد شاپ پا رہے ولیٹنا ڈاڈاڈا تبجیو دا اچھا موڑ سائیانوی آکھنا پانچ لاکھ دی یو تا دین آنہی تا دین دے موڈ ہوئی نا استغفراللہ گائز راب نماز کہہ رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا ڈاکٹر کو مسیحہ سمجھا جاتا تھا اور جو ٹکے جات کچھ جو ہوتے تھے سپیشل جانوروں کو لگتے تھے اب سن رہے ہیں کیونکہ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ گردن میں جو انجیکشن ہوتا تھا وہ صرف جانوروں کو لگتا تھا دہار میں پتہ نہیں افواہ ہیں یا کیا ہے بارالہ یہاں پہ ایک بات جو ہے بڑی مشہور ہے کہ آج کل جو ہسپتال جاتا ہے اسے گردن میں ٹیکہ لگا کے اور بس پھر اس کے بعد بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور اسے ڈبے میں بند کرتے ہیں یعنی شاپر واپر میں لپیڑ کے تو مالکوں سے کہتے ہیں تین چار لاکھ روپیہ دیں اور ڈیڈ باڈی لے جائیں تو اسی پہ جناب وہ اپنی زبان میں جو ہے رابنواز آپ کو بتا رہا تھا زمین سکی آئی کلو اس لگوڈی نہیں ہو آئی ایدو کو جو گوڈی اندہ پیا ہے انہیں اس لگا رہے ہیں مکڈی تو چلے ہو فی بنواز گاڑ کھلو کے مکڈی تو سنیا دوبارہ آ رہی ہے اس ہفتے دوبارہ آما دے مکڈی دی اللہ پناہ دے سی یہ مکڈی تو کراونا رل دی ہے مولک دی آبادی گاٹ گئی بہتان لے انہوں سوک ہو گئی پیٹرول گاٹ سڑ سنے صحیح ہے انہیں تھوڑی تھوڑی مخلوقوں سی تھا گروبہ کے فون تے ووٹ لائے لے سنے یعنی آبادی گاٹ جا سی اللہ دے حکم نال چھکی کھال ہے یا دکا نہیں آلہ ٹکا ٹوریا کھالو تا جا کامنو پٹ یم دویا آسانا ہون چلے ہو سرگانے آلہ تہینا بہند چینی کھانڈلا مینی او کڑی باجاتا ہوں یہ جانے ڈاکٹر روڈنمت نکلے بادے بتانے ہوگا جا سکتے ہوگے کیونکہ یہ اس طرح کہ کوئی ایک کا دکھا شاید واقعات یہاں دہات میں ہوئے ہیں لیکن ہمیں مکمل اس چیز کی تصدیق نہیں ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بھی یہ چیز سنی ہے مختلف جناب سورسس سے تو دوستو یہ تھی رب نواز کے ساتھ آج ہماری گپیں اور مزاہیہ ویلوگ تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ رب نواز کی مزید اس طرح کی کھٹے مٹھی باتی اگر سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ہم رب نواز کے ساتھ